السلام علیکم دوستو میں ہوں حسن کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال سپورٹس دوستو پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹر نے دوا کر دیا ہے کہ پاکستان ہی ورلڈ کپ جیتے گا ٹی ٹوانٹی دوستو اور پاکستان کے کپتان شاہد خان افریدیوں شوئے وقتر ہوں رمیز راجہ ہوں یا پیر بحاب راز کے ساتھ محمد آمبر تمام نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان ہی ورلڈ کپ جیتے گا دوستو انڈیا اچھا ہوا باہر ہو گئے پاکستان کے ساتھ فائنل نہیں کھیلا ورنہ محمد حارس نے جو ان کا حال کرنا تھا دیکھیں چیمپنین ٹرافی کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو فخر زمان کو شامل کیا تھا احمد شہداد کی جگہ اور انہوں نے ساؤتھ فریقہ اخلاف پہلے میٹ میں شاندانیز کے لیے پھر سری لنکا اور ریملین کو فینٹ آل گیا اور اس کے بعد جو انڈیا کا حال کیا تھا چیمپنین ٹرافی کے فائنل میں یہی صورتح محمد حارس کے ساتھ ہے محمد حارس کو فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل کیا ساؤتھ فریقہ اخلاف شاندانیز کے لیے گیارہ بال اٹھائیس راند اس کے بعد بنگلہ دیش کے اخلاف اٹھارہ بال اکتیس راند نیوزیلینڈ کے بھارس کو جو چکے لگائے جو چوکا لگائے وہ کمار کر دیا محمد حارس نے اگر انڈیا فائنل میں آ جاتا تو محمد حارس نے ان کا بہت برا حال کرنا تھا محمد حارس جس طرح فام میں چل رہے تھے انڈیا اخلاف فخر زمان والا کارنا مسئلہ جب دے دینا تھا انہوں نے زبردستی نیز کیلی تھی اب انشاءاللہ وہ انڈیا کے خلاف اچھی میں ضرور کھیلیں گے دوستو پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹر نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے لڑکوں کا جو کونفیڈینس ہے وہ ہائی ہے اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم 2022 کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اپنے نام کرے گی یاد رہے کہ 1992 کے ورلڈ کپ میں اسٹریلیا کا ملبرون گراؤن تھا اور ان کے مدد مقابل تھی انگلینڈ اور پاکستانی شہین اور عمران خان کی قیادت میں ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا وسیمت کمک شاندار بولنگ کی بدولت اور انشاءاللہ بھی پاکستانی شہین ضرور انگلینڈ کو شکست دیں گے دوستو پاکستانی شہین بلکل تیار ہے میں جیتنے کے لئے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آئیں بھائیں ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے لہا حافظ